اسلام علیکم دوستو میں ہوں عرفان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل اللہ بردن بجید پروز امید کرتا ہوں آپ سب خرید سے ہوں گے اور آپ کے برد بھی ٹھیک ٹاک ہوں گے دوستو جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ سمبل سیزن سٹارٹ ہو گیا ہے اور موسم کافی چینج ہو گیا ہے دوستو میں نے اپنے کلونی کیج کو پولیتن ویپر سے کور کر رکھتا سبیوں میں تاکہ بردن نہ لگے لیکن اب موسم کافی چینج ہو گیا ہے اور گرمی بار رہی ہے تو اس لئے آج میں نے کلونی کیج کو اوپن کر دیا ہے پولیتن پیپر جو تھا وہ میں نے اتار دیا ہے تاکہ برد کو زیادہ گرمی نہ لگے اور جو برد بریڈ کر رہے ہیں وہ ٹھیک سے اپنے بچوں کو پال سکیں گرمی کی وجہ سے بچے نہ مریں دوستو میرے پاس سیزن کی لاسٹ بریڈ چال رہی ہے جیسے ہی برد بریڈ سے فارغ ہوں گے اور میں ان کی مٹکیاں جو ہیں وہ اتار دوں گا اور ان کو ریسٹ پر چھوڑ دوں گا اور ان کو گرمی سے بچاؤ کے لئے اچھی فورد استعمال کرواؤں گا فورد کے ساتھ ساتھ ان کو تھنڈی ہوا کی بھی ضرورت ہوگی کیونکہ یہ کلونی چھات پر میں نے بنا رکھی ہے ادھر ان کو گرمی زیادہ محسوس ہوگی کیونکہ جب گرم ہواں چلیں گی تو ان کو گرمی کی شدہ زیادہ محسوس ہوگی اس لئے دوستو میں نے ائر کولر کا بھی انتظام جلدی کر دینا ہے برز کی کیج پر تاکہ ان کو تھنڈی ہوایچیں ملتی رہیں اور کلونی کا ٹمپریچر جو ہے وہ بھی نارمل رہے تو دوستو میرے پاس برز نے کچھ چکس نکال رکھے تھے جو سیلف ہو کر باہر آ گئے ہیں اور برز نے دوبارہ سے ایلگ لے کر رکھے ہیں تو آج آپ دوستو کو کلونی کی لاسٹ کلچ کی وریڈنگ پراغرس دکھائیں گے اور چکس جو باہر آ گئے ہیں وہ بھی پکڑ کر دکھائیں گے تو دوستو ویڈیو کے ساتھ بنے رہے گا ویڈیو کو سکیپ نہیں کرنا ویڈیو کو اینڈ تک واش کرنا ہے تب ہی آپ مزائے گا تو دوستو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے جن بھائیوں میرے چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لے اور ساتھ ہی بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر لیں تاکہ میری ہر آنے والے نئی ویڈیو آپ تک بسانے پہنچ سکے دوستو کلونی کے اندر میں آ گیا ہوں اور آپ دیکھتے ہیں ان کی مٹکیوں میں کہ ان کے مٹکیوں میں کتنے ایگز پڑے ہیں تو دیکھئے دوستو کلونی کا سائر جو ہے وہ چھوٹا ہے اس وجہ سے برد جو ہے میں اندر آیا ہوں تو ڈا رہے ہیں اور یہ آپ لوگوں کو دکھائی دے رہا ہوگا جو ان کے ساتھ جو ان کے چیکس ہیں وہ بھی بیٹھے ہیں اور کچھ چیکس جو ان کے نیچے بیٹھے ہیں جو میں آپ لوگوں کو دکھاتا ہوں دیکھئے دوستو یہ نیچے جو دو چیکس ہیں ان کی فلائنگ ابھی کم ہے یہ صحیح طریقے سے اڑا نہیں پا رہے اس وجہ سے نیچے پھیر رہے ہیں اور ان کے پیرنٹس جو ہیں وہ ان کو نیچے آ کر فیڈ کرواتے ہیں اور جو چیکس جو ہیں وہ بڑے ہو گئے ہیں وہ ان کے ساتھ اوپر بیٹھے ہیں تو دوستو بڑز کو زیادہ ڈسٹارب نہیں کرتے اور اب پراغرس چیک کرتے ہیں تو پھر جلدی سے بھائے نکلیں گے کیونکہ گرمی بہت زیادہ ہے اور جو بڑز ہیں وہ ڈر کے پڑھ بڑھا رہے ہیں یہ دیکھئے دوستو پہلے بوکس میں ماشاءاللہ سے چار ایکز پڑے ہیں دوسرے بوکس میں چیک کرتے ہیں اس میں کتنے ایکز ہیں ماشاءاللہ سے اس میں چھے ایکز پڑے ہیں جو کہ فرٹر لگ رہے ہیں چلتے ہیں نیکس مٹکی کی طرف تو دوستو اس میں بھی ماشاءاللہ سے تین ایکز جو ہیں وہ آپ لوگوں کو دکھائی دے رہے ہوں گے جس میں بھی ایک فشر کا پیر ہے تو فرنڈ اس بوکس میں ماشاءاللہ سے اس میں بھی چار ایکز پڑے ہیں چلتے ہیں نیکس مٹکی کی طرف دیکھتے ہیں اس میں ایکز ہیں کے نہیں تو بیور اس میں بھی ماشاءاللہ سے دو ایکز پڑے ہیں اور اس کی جو ہی میل ہے وہ ابھی اور ایکز انہوں نے لے کرنے ہیں کیونکہ انہوں نے ابھی چیکز جو ہیں وہ سیلف کیے ہیں اس مٹکی میں بھی ماشاءاللہ سے تین ایکز پڑے ہیں اس کے بھی چیکز سیلف ہو کر بہر آگئے ہیں اور ماشاءاللہ سے اس میں بھی دیکھتے ہیں اس کی فی میل نے جو ہے وہ دو چیکز فشر کے پالے ہیں اور ایک پیچ فیس کا جو میں نے ان کے لئے نیچے فوسر کیا تھا اور ہم ماشاءاللہ سے دوبارہ ایک ایکز جو ہے وہ لے کر دیا فی میل نے یہ مٹکی خالی ہے دوستو اس مٹکی میں بھی کچھ نہیں ہے تو فرین یہ تھی آج کی ویڈیو جو میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا ہے امید کرتا ہوں آپ دوستوں کو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور اگر آپ میرے چینل پر نیا ہے تو میرے چینل کو سپرائب کر لیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ